دوستو آج ہم بات کریں گے اگر آپ سالوں سال جوان رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس ہارمون کا دھیان ضرور رکھیں اور جو لوگ بہت ساری دوائیں کھا چکے ہیں اور پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں کسی پرابلم سے وہ بھی اس چیز کا ٹیسٹ ضرور کرائیں بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کا ٹیسٹ کراتے ہیں جو اس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم خراب کیے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایچ جی ایچ کی جو ہیومن گروتھ ہارمون ہوتا ہے اس کا سیدھا سیدھا سمبند آپ کا جو سیکس ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون اس کے لیول سے ہے اگر ایچ جی ایچ کے لیولز ڈاؤن جائیں گے تو جو آپ کا سیکس ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون اس کے لیولز بھی ڈاؤن جائیں گے جو آپ کی ایریکشن ہے اس کے اوپر بھی سیدھا سیدھا فرق آتا ہے ایچ جی ایچ کا جو بھی آپ کے نئے ٹیشوز اور نئے سیلز آپ کی باڈی کے اندر بنتے ہیں ان کے لیے سیدھا سیدھا ایچ جی ایچ ذمہ دار ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کا میٹابولزم ہے جو اس بات کو سنشت کرتا ہے کہ آپ جو بھی نیوٹرینٹس اپنے فوڈ کے اندر کھا رہے ہیں وہ صحیح سے آپ کے شریر کے اندر ابزورب ہو جائیں اس کام کے لیے بھی سیدھا سیدھا ایچ جی ایچ ہی ذمہ دار ہوتا ہے جو سارے نیوٹرینٹس آپ کو ایک اچھی ایریکشن کے لیے ایک اچھے بلڈ فلو کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کے شریر کے اندر گرہن ہوں وہ آپ کے شریر کے اندر ابزورب ہوں ان کے لیے ایچ جی ایچ ذمہ دار ہے کیونکہ ایچ جی ایچ جو آپ کا میٹابولزم ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے اس کی بہت مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنا کام صحیح سے کر سکے آج کل بہت سارے پروڈیکٹس آتے ہیں مارکٹ کے اندر جن کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ جو آپ کا پچٹری گلینڈ ہے یہ اس سے آپ کا ایچ جی ایچ کی جو سیکریشن ہے اس کو بڑھاتے ہیں لیکن سب پروڈیکٹس صحیح نہیں ہوتے بہت سارے پروڈیکٹس ایسے بھی ہیں جن کے اندر سنتیٹک ایچ جی ایچ ہوتا ہے اور وہ آپ کے لیے نقصان دائک ہے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے اگر آپ کے اندر ایچ جی ایچ کے لیولز کم ہو تو کوشش کریں کہ آپ ان کو نیچرلی ہی بڑھائیں آپ سنتیٹک طریقے سے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں اگر آپ کے شریر کے اوپر فیٹس کی ماطرہ زیادہ ہے تو آپ فیٹس کی ماطرہ کو شریر سے کم کریں جتنی فیٹس آپ کے شریر کے اوپر بڑھتی جائیں گی اتنا ایچ جی ایچ کم ہوتا جائے گا جتنی فیٹس آپ کے شریر کے اوپر کم ہوتی جائیں گی اتنا ایچ جی ایچ بڑھتا جائے گا دوسرا آپ کام کیا کر سکتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں لمبے وقت کے لیے فاسٹنگ کریں جیسے دس گھنٹے کے لیے بارہ گھنٹے کے لیے پندرہ گھنٹے کے لیے لیکن اس کو بہت دھیان سے کریں کسی ڈائیٹیشین کی نگرانی میں آپ یہ کام کریں آپ ان سے ایک اچھا سا ڈائیٹ چارٹ بنوا لیں تاکہ آپ کے اندر کسی ڈیوٹریئنٹ کی کمی بھی نہیں آئے اور آپ کا شریر بھی سوست رہے اور آپ لمبی فاسٹنگ بھی کر پائیں اس کے بعد جو آپ کی شگر انٹیک ہے چینی کم کھائیں جب آپ کے شریر کے اندر گلوکوز کے لیولز بڑھتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا اثر ایچ جی ایچ پہ آتا ہے اس کے بعد کوشش کریں کہ رات کو ٹائم سے سو جائیں نو دس بجے سے لیٹ نہیں سویں کیونکہ جو آپ کی باڈی میکسیمم ریلیز کرتی ہے ایچ جی ایچ وہ میڈ نائٹ میں کرتی ہے وہ رات کو بارہ بجے کے آس پاس کرتی ہے تو اگر آپ اس وقت ڈیپ سلیپ میں ہوں گے تو بہت بڑھیا طریقے سے آپ کا جو ایچ جی ایچ ہے وہ ریلیز ہوگا تو اگر آپ اپنے ایچ جی ایچ لیولز کو مینٹین رکھیں گے تو پھر آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی آپ لمبے سمیں تک جوان رہیں گے آج کل جو میلز کو بہت چھوٹی عمر میں یہ پرابلمز آنے لگ گئی ہیں ان کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ ہماری عادتیں ٹھیک نہیں ہیں لوگ بہت لیٹ تک سوتے ہیں جس وجہ سے ایچ جی ایچ کی کمی ہو جاتی ہے شریر کے اندر اور اس کا سیدھا سیدھا فرق آپ کے ٹیسٹو شیرون کے لیولز پہ آتا ہے اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شبا خیر نمشکار ون دے ماترم